فائٹ میری یمن کے ساتھ ہوئی بہت ٹپ فائٹ ہوئی ہے اس کے بعد میری کانگو کے ساتھ ہوئی ہے جو میں کافی انجرڈ ہو گیا تھا تو اس کے باوجود بھی میں کھیلاؤں اپنے ملک کی خاطر تاکہ میں اپنے ملک کا جنڈہ لہراؤں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کر سکوں میں رشیہ میں کھیلاؤں اور وہاں سے میجھے میڈل لے کر آیا ہوں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے وہاں پاکستان کا جنڈہ لہر آیا میں نے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیا میں نے جتنے بھی ہمارے خاندار کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے باکسر بننا ہے بس میں یہی کہوں گا کہ آلویز لگنا دوستو میں رزوان خان میرے ساتھ آئی ٹوبرٹیکسنگ کی تحصیل پیرمل سے تعلق رکھنے والے بلاول زیاد صاحب موجود ہے جنہوں نے حال ہی میں ورلڈ ملیٹری باکسن چیمپنشیپ میں کانسی کا تمغہ جیت کر پاکستان کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کا بھی جو ہے سر فخر سے بلند کر دیا ہے بات بھی کریں گے بلاول صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے جیسے ہی آپ یہ تمغہ لے کر پہنچے ہیں آپ کو ایک بڑی سانحے کا سامنا کرنا پڑا ہے بلاول صاحب اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مغفرت کی اللہ تعالی ان کو جواری رحمت میں جگہ تو میں بتاہیے کہ کیسے یہ شوق آپ کو پڑا ہے کہ آپ باکسر بن گئے اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ لے آئیں بس جب میں چودہ سال کی عمر میں تھا تو تب یہاں سیلیکشن ہو رہی تھی زیلٹ اوبر ڈیکسنگ میں آل پاکستان کے سیلیکشن نوری تھی ینگ وائس کیم کے لیے تو ادھر سے میں اپٹ آباد کے لیے سلیکٹ ہوا آرمی ینگ وائس کیم کے لیے تو میں ادھر گیا ہوں ادھر چھ سال میں نے ٹریننگ کی ہے بوکسنگ کی پھر ادھر سے میں سلیکٹ ہوں آرمی کیم کے لیے پھر آرمی کیم سے میں نے نیشنل کھیلی انٹر سرویسز کھیلی یہ سارے کھیل کر اس کے باوجود میں رشیہ میں کھیلاؤں اور وہاں سے میں یہ میڈل لے کر آئے ہوں تقریباً سولہ سال کے بعد یہ عزاز پاکستان کے نام ہوا ہے کیسے محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے وہاں پاکستان کا جنڈا لہرائیا میں نے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیا میں نے اس سے بڑھ کر میرے لئے اور کچھ نہیں ہے اچھا محلے میں جب آپ باکسنگ کھیلتے ہیں تو باکسر باکسر کہتے ہیں آپ کو یہاں کیا نک نیم کیا ہے محلے میں آپ کا خاندان والے کیا کہتے ہیں اب تو ماشاءاللہ آپ کو دنیا جانتی ہے جتنے بھی ہمارے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے باکسر بننا ہے بلاول جیسے ہم نے باکسنگ کھیل لی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر تو انشاءاللہ میں مزید محنت کروں گا اپنا نام روشن کروں داکہ پاکستان کا نام روشن کروں اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں بلاول بھائی بتائیے گا جب انسان ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں کے ساتھ نوازتا ہے تو بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کیا کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ جو لوگ ہیں وہ میرے ستاس احبان ہیں عرسل صاحب ہو گئے سر نصار ہو گئے سر کمر ہو گئے اس کے بعد احمد علی صاحب ہو گئے شبیر صاحب ہو گئے انہوں نے الحمدللہ میرے اوپر بہت سٹرگل کیا ہے اور میں نے ان کا کبھی سر جھکنے نہیں دیا میں نے ان کا سر بلند رکھا ہے اور پاکستان کا جنڈا میں لہرہا کر آئے ہوں اور انشاءاللہ میں آگے بھی کوشش کروں گا میں گولڈ لے کر ہوں اور پاکستان کا جنڈا لہرہا ہوں ایسے اساتذہ ایسے سپورٹرز کے لیے کوئی میسیج کوئی فیلنگز جو دل میں رکھتے ہیں بس میں یہی کہوں گا کہ آلویز لب یوں اچھا بتائیے کہ کتنے ممالک کے حریفوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے آپ نے کوئی یادگار کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ باکسنگ کرتے تھے تو کافی آپ انجرڈ بھی ہوئے تھے آپ کی آنکھ پر کافی بلڈ تھا کیا کہیں گے کیسے محسوس کیا ہے کیونکہ اتنی دور جا کر اکیلے اتنے لوگوں کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہوگا بس یہ میں کہوں گا کہ جب ہم پاکستان سے جاتے ہیں تو پہلے ادھر ہماری سیلیکشن ہوتی ہے ہمارے ایک ویٹ کیٹیگری میں چھے چھے بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ٹریلز دیتے ہیں اس کے بعد ہم سیلیکٹ ہوتے ہیں پھر ہم انٹر سرویس کھیلتے ہیں وہ مقابلے کے بعد ہم باہر کے لیے سیلیکٹ ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں سیلیکٹ ہوں پھر پہلی فائٹ میری یمن کے ساتھ بہت ٹف فائٹ ہوئی ہے اس کے بعد میری کانگو کے ساتھ ہوئی ہے جو میں کافی انجرڈ ہو گیا تھا تو اس کے باوجود بھی میں کھیل ہوں اپنے ملک کی خاطر تاکہ میں اپنے ملک کا جنڈہ لہ رہا ہوں اور اپنے پاکسن کا نام روشن کر سکوں جب بڑا زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو روکا نہیں جاتا ہے کہ بس بھئی اب آپ آگے نہیں جا سکتے کوئی ایسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ نہیں روکتے ہیں یعنی کہ جب انجرڈ ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اچھا آپ کے خوصلے بلند ہیں ملک و قوم کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کچھ کچھ گولڈ لے کر آنے گولڈ میڈل لے کر کب آئیں گے آپ کبز دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان کے لیے اس سے بھی زیادہ جو ابر کر جو ہے ابرتے ہوئے سٹار ہیں آپ کیا کہیں گے انشاءاللہ میں اب مزید نیکسٹ اپنی ٹریننگ کروں گا سٹرگل کروں گا اور اپنے پاکستان کے لیے میں گولڈ میڈل لے کر آنے گا انشاءاللہ پاکستان میں کتنے جیت چکے ہیں آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو باکسنگ چیمپینشپس ہوتی ہیں پاکستان میں کون کون سے اور کس کس جگہ پر جا کر کھیل چکے ہیں میں اپنے پاکستان کافی علاقوں میں کھیلا ہوں میں انٹر سرویسز کھیلا ہوں نیشنل کھیلا ہوں آرمی چیمپینشپ کھیلا ہوں انٹر یونرس مقابلے اپنے کھیلا ہوں اور الحمدللہ میں نے بین کیے اچھا بلاولزیا صاحب آخر میں پبلک کو خاص کر جو یونگسٹرز ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے لیے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسی دیں گے میں یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کر ان کی خدمت کرو اور محنت کرو تاکہ آپ بھی کمیاب ہو جاؤ کیونکہ محنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اچھ بلکل جیسا کہ یہاں پر چیمپینشپ پاکستان میں جیت رکھی اور سولہ سال کے بعد احمد علی کے بعد یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہوا ہے کہ بلاولزیا جو ہے روس کے شہر ماسکو سے تمغہ جیت کر لائے ہیں کانسی کا جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ توبٹیک سنگھ کی تحصیل پیر مل کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی فخر کی بات ہے تمام دو صحباب کی جانب سے بھی ان کو مبارک بات دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے